اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچا مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے سچا مومن ہونے کی کہ اسے جو بشارتیں ہوں گی حدیث کے مطابق سچی ہوں گی میں نے دوبارہ اسلام خبول کیا ہے چار پانچ مارچ کو دو ہزار سولہ میں اور میں نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا کہ میں مسیحہ ہمیتی ہوں یا اللہ کا رسول بھیجا گیا وہاں بغیر کسی بھی نبوت کے یہ میں نہیں کہوں گا یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے اور اس پر خائم ہو الحمدللہ اور مرزا غلامت خادینی جماعت احمدیہ مسیح دچال ثابت ہوئی ہے اس پر بھی خائم ہو اور دعوتولرز بھی ثابت ہوا ہے اس پر بھی خائم ہو جب یہ دو ثابت ہو گئے کلوک ٹاور بن گیا پندرہ سو سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش پیدائش کے مکمین ہونے کو آ رہے ہیں یعنی چودہ سو پینتلہ سال گزر چکے ہیں تو پھر عالموں کو مفتیوں کو بتانا چاہیے کہ عیسیٰ مسیح مہدیہ علیہ السلام کیدر ہے میں نے خران سے ثابت کیا ہے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدیہ علیہ السلام ایکی شخصیت ہے میں نے خران حدیث سے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا انتخال ہو چکا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے میں نے خران حدیث سے ثابت کیا ہے کہ مرزا قرامت خاندینی جماعت مدیہ مسیح دجال ہے میں نے خران حدیث سے ثابت کیا ہے کہ دعوت اُلرز نکل چکا ہے بھونگیر میں 2015 میں پہلی بارز 2015 میں سات جولائی کو چاش کے وقت پھر اس کے بعد پندرہ سپٹیمبر سے لے کر سات افٹوبر 2015 میں کنٹینیوز لیگ ہوا ہے یہ واقعہ اور پھر سنامی ہندوستان میں آنا جیسا کہ عرب جزیرے کی طرح ہندوستان بھی اور پھر جپین میں آنا اور پھر ہیٹی میں آنا یہ تینوں واقعہ ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے پروردگار کا یہ واقعہ ہوا چکا ہے خیامت کے خلقے نکشانیہ کبرا پوری ہو چکی ہیں لہٰذا عالم و مفتیے بتاؤ حیسیٰ مسیح مہدیل سلام کہاں ہیں جن کے ساتھ وہ سارے سینس ہوئے ہیں جیسا کہ ان کا پیپ پہ مارنا ان کو سر پہ مارنا سر پھوڑا جانا ان کو جو ہے خید کرنا مسیح دجال کے ذریعے یعنی دنیاوں کی دوزخ کہتے ہیں جیل ہے تو دوزخ میں دالا جانا ان کا مسیح دجال کے ذریعے اور پھر وہ شخص مسیح دجال جہاں پر پریزنٹ ہے گا وہیں پر عیسیٰ مسیح مہدیل سلام کا آنا وہ واقعہ کہاں ہوا بتاؤ جبکہ سارے نشانات ہندوستان میں بتا رہے ہیں قرآن حدیث سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسرائیل کے بارے یعنی دمیسک اس کے بارے میں بتایا پھر بعد میں ریپلیس کر دیا اس کو ہندوستان سے مشرق مشرق مشرقین بار کہا ہے اور یہی ریپلیسمنٹ کا ذکر دو ایس دراس ٹو ایس دراس ہولڈ ٹیسٹرمنٹ بائبل میں آتا ہے کہ اسرائیل اس ٹو بی ریپلیسڈ لہٰذا یہ واقعہ پورا ہوا ساری دنیا کے مشرقین ہندوستان میں جمع کیے گئے سارے خود پرست منافعہ ہندوستان میں جمع کیے گئے اور گھر بھلوہ بھی یہ حصے ہوگا انشاءاللہ تو مسلمانوں عالم و مفتیوں سے پوچھو جا کے کیا ہے عالم و مفتیوں جاگو سارے نشان خروق خیامت کے پورے ہو چکے ہیں مسیح دجال ثابت ہو چکا ہے دعوتور ثابت ہو چکا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر جنم لیا ہے وہ کہاں ہے پوچھو ان سے جا کر اور مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی چل کے ان کی بیعت کروں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد رکھو دنیا جو سمجھ رہی تھی کہ امام امام مہدی علیہ السلام جو ہے امامت کے لئے بلائیں گے اساہب میں مریم کو حقیقت میں وہ جو امام ہے سالح امام یعنی نیک امام وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسیح دجال ثابت ہوا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے دو امام ایک ہی وقت میں ایک ہے عیسیٰ ابن مریم جو دو آدمیوں سے ٹیک لگا کر اور ایک ہے مسیح دجال جو ایک آدمی سے ٹیک لگا کر رہے گا تو وہ بھی تو امام ہوا مسیح دجال بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا جو بیان ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اس وقت ایک امام ہوگا مسلمانوں کا بیت المخدس میں وہ بیت المخدس کون سا نکلا معلوم ہے آپ کو پنجاب خادیان مسجد اقصہ کیونکہ وہ بیت المخدس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہے اور وہ یہاں پر مرزا قرآن خادیانی جماعت احمدیہ کا مسیح دجال مرزا طاہر احمد ہے ہنڈر پرسن ثابت ہو چکا ہے اور وہ مسیح دجال کیونکہ نیک شخص تو کافروں میں بھی ہوتے ہیں فیرون میں بھی تھے اسی تاریخے سے اس میں بھی نیک شخص ہے لیکن بھی نیکیوں کو پرباد کر دیا جاتا ہے ان کا سلاغ ان کو دنیا میں دی دیا جاتا ہے لہٰذا مسیح دجال مرزا قرآن خادیانی جماعت احمد احمدیہ ہنڈر پرسن ثابت ہوئی ہے اور دعوت الڈرز پیکاک مور انڈر پرسن زائر ہوا ہے کسی نے کوئی آواز نہیں کی اور ان کے سامنے سے آٹھ 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 نونوں پی کل جاتے تھے لیکن کسی نے آواز نہیں کی لہٰذا دعوت الڈرز نکل چکا ہے اللہ کی خسم اللہ کے وعدے سچے اللہ سچا اللہ کے انبیاء علیہ السلام سچے قرآن سچا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ علاقہ کیسا لگ رہا ہے اچھا ہے الحمدللہ اللہ امک پر عبادتیں پوری چالو ہیں اپنی زبان کو کنٹول کیجئے اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کیجئے حرام کام سے ان کیے اللہ کی خسم ہے اللہ مالک کا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں تو پہلے اپنی زبان کو حفاظت سے رکھیں اور اپنی ایمان کو اور شرک سے بچیں اور بیدت سے بچیں یاد رکھئے شرک کی معافی نہیں ہے اللہ حسول اللہ